کہ کل نظم کائنات ہے دہرہ کے ہاتھ میں میں نے کہا ہے کل نظم سمجھنے والے سمجھ گئے بات کو کل نظم کائنات ہے دہرہ کے ہاتھ میں یعنی کہ کائنات دا سارا نظام سجدہ دیا تھی اے میں کہنے لگا تو تسری سوٹی سوٹی میں پہلے دعویٰ کیتا ہے پھر دعویٰ دیترین دے دیگا پھر میں مائک راکھ دینا تو جو کل نظم کائنات ہے دہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے دہرہ کے ہاتھ میں کل سنگا لو سارو سارو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو پوری سمجھداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کل نظم کائنات ہے دہرہ کے ہاتھ میں جو مولا علی کا ہاتھ ہے دہرہ کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے مولا یلی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں آپ پیار سے بولیں اگلے تو مشرے سنگیے پوری تاریخ پنک کر دی اس میں شائریں ساری زندگی میں شائر کو دا دیتا ہوں دا چھوٹی ہے تو بجو کلت میں کائنات ہیں زہرہ کے ہاتھ میں مولا یلی کا ہاتھ ہے اللہ نے منگا دی زہرہ سے روٹیاں بہار اللہ او میں کہاں چلا جاؤں والی والو آپ سمجھے ہی نہیں ہیں حسنین کریمین کی قبیلت آپ سنتے ہیں مولا علی نے رو دے رکھے مولا علی نے رو دے رکھے مولا علی نے رو دے رکھے میں دعوت محبت دے رہا ہوں کس کے کہنے پہ رکھے کس کے کہنے پہ رکھے مدینہ کا شہر صداقت کا تاجدار آ رہا ہے صداقت کا تاجدار آ رہا ہے یارِ مدار آ رہا ہے یارِ غار آ رہا ہے صدیق اکبر سامنے مولا یلی دونوں کی ملاقات صدیق اکبر کہتے ہیں میر علی پریشان لگتے ہیں پیر علی پریشان لگتے ہیں جو آرسنین کے مارے تب ہی اتنا ساتھ ہیں سمجھ نہیں جاتی میرے اور میرے صدیق نیکار تینے رو دے رکھے فیک ہو جان گئے ہیں مولا نے رو دے رکھے سجدہ نے رو دے رکھا اماں پیدا نے رو دے رکھا جب جباں نے رو دے رکھا باپ نے رو دے رکھا اماں پیدا نے رو دے رکھا پھر حسنین نے بھی رو دے رکھا اگرات رو دے رکھے گے پہلا دن آیا اب تاری کا وقت آیا میں مصابر ہوں کھانا دیا میں کہتی ہوں کھانا دیا میں یہ تینوں کھانا دیا تین دن کھانا جاتا رہا حسنین کے نانا ہے علی کچھے دیتا رہا ہے آقا نہیں جانتا مستیت نہ پتا ہے اللہ کے نام پہ لینے والا آتا تھا علی سب کچھ دے جاتا تھا پاک حسنین کے نانا جانتا رو دے ہیں علی وہ کوئی عام نہیں تھے بلکہ وہ ہی آتا رہا ہے جو کبھی حسنین کا دردی بن کے آقا ہے آج حسنین کی امہ سے روڑیاں لے رہا تھا ہے یہی بات میں کر رہا ہوں کلند میں کائنات ہیں دارہ کے ہاتھ میں مولا یلی کا ہاتھ ہے دارہ کے ہاتھ میں اللہ نے مگالی دارہ سے روڑیاں اور یہ کوئی تو ایسی بات ہے دارہ کے ہاتھ میں دارہ کے ہاتھ میں سوالکھ دارہ ہادری آپ کے سننے میں کمال ہے کسی کے پڑھنے میں بھی کمال ہے کولند میں کائنات ہے میں کہہ رہا ہوں کولند میں پوچھا کسی ملنگ سے جو مقام سیدہ پوچھا کسی ملنگ سے جو مقام سیدہ ہر کو جکا کے بولا اللہ نہیں ہوں ہر کو جکا کے بولا اللہ نہیں ہوں ہرے کلند میں کائنات ہیں دارہ کے ہاتھ میں مولا یلی کا ہاتھ ہے دارہ کے ہاتھ میں اللہ نے مگالی دارہ سے روتی گا ارے کوئی تو ایسی بات ہے دارہ کے ہاتھ میں آتو تھا کہ سارے کہیے سوال اللہ لو جو شیر میں مولا بھی کلیے پڑھو بات لگی ہو جائے بلار میں کسی مرے کولاؤ اہدار لگی نہ ہو جائے اکھو سارے سوال اللہ اچھی کبھو سوال اللہ بلار بائی دلی اکھو سوال اللہ بڑا سوڑا پڑھ دے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا سارے اچھو سوال اللہ میں دو بھی سے پڑھو گا اور مائک بھائی کے والے کر دوگا یہ پوری توجہ ہے تو کہا جی کے اچھو سوال اللہ کیا خوب کلام ہے جب مولا ایک کائنات کو پاک نبی نے فرما دیا مائلن کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے بس کسی بات کو کھو تککינו کےْ بساتھی بناکے ایک مطلع پڑھو گا اور ایک شہر پڑھو گا بس سمجھو ہیدر ہیدر علیکنی اور مولا مولا پولے گا کون کون بولے گا کون کون بولے گا بولو حیدری 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 حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا اس کے علی میں پاک الہو کا کترہ کترہ بولے گا کترہ کترہ بولے گا اور پاک علی کے دیوانے کو مہت قدر سے دم کانے کی بھول نہ کر کہنے والا چھونی چڑھ کر حیدر حیدر بولے گا کہنے والا چھونی چڑھ کر حیدر حیدر بولے گا یہ شہر کے لئے میں نے کلام انتخاب کیا بس آخری پڑھ رہا آدری تمام ہے آپ کی معاوتے میں بس پار ہے آدری تمام ہے حیدر حیدر حیدری علی اور مولا مولا بولے گا اس کے علی میں پاک الہو کا کترہ کترہ بولے گا کس نے چھیا دعوی سلونی کون ہے شہر علم قدر کس نے کیا دعوی سلونی کون ہے سلونی کون ہے شہر علم قدر مر بھر بھا ساکا ہے آدھی بھیکھے بھاند ہو رہا ہے بعض نے پوچھنا پوچھ لو اور جن نے پوچھنا پوچھ لو جن نے پوچھنا پوچھ لو ایتے جبرین بھی آیا ہے انہوں نے بھی پوچھے آئے ایتے بڑے بڑے پوچھڑ آئے لہے سارے آنے پوچھے آئے لوگ یہی گانا میں کرنی گے بڑی بڑی کر نکیف اور بڑی دمیداری دور اگر آپ امیر المومنین علم کی وجہ سے شہر علم کے دروازے کتے ہیں شہر علم کی وجہ سے تو پھر ایسا کرتے ہیں میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دے یا آپ سوال کریں میں جواب دے تو کھل کے گل کر کھل کے گل کر اس نے کہا آپ سوال کریں میں جواب دے اور اگر میں نے جواب دے دیا تو ممبر پر حق میرے مجھے بھی امیر المومنین ہونا چاہیے مانزت آئی مجھے یہ ممبر ملنا چاہیے کہ مجھے ملنی چاہیے آپ نے کہا اوصلہ کار تیرا علم اپن ہے مجھے نبی نے دیا ہے سبحانہ تیرا اپن ہے مجھے نبی نے دیا ہے تو تیرا اپن ہے اس نے کہا آپ سوال کریں کھل سنوالوں مولا علی سامنے بیٹھے ہیں مری رہن سننے ہیں مولا علی نے یوں ہاتھ اٹھایا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے کہنے لگا خانی ہے آپ نے کہا چلو کی کہ ممبر پر بیٹھے علی ہے ہاتھ یوں پیچھی کر دی جائے ہیں یوں پیچھے کر کے موٹی بند کیا ہے اور آج سامنے کا دیا ہے تیرے اور میرے پاکا لینے کا بتا کیا ہے اس میں اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے اس نے آنکھیں کی بند اپنے لکھے مطابق پڑھنے لگا اللڑ بلڑ باوی داتے باوہ کھڑک لیا لگا انہیں جو بھی پڑھنا سی انہیں پڑھ دیتا وہ پڑھ کیا کھا لگا جناب تجھ ہاتھ پیچھے کیتا ہے پیچھے اوہ ایک پاڑی سی پاڑی گیا آخری چٹان دیتے ایک مطری نے انڈا لیا دیتے تو اس نے انڈا چوک لیا آپ نے یہ انڈا اٹھا لیا ہے علی والو واللہ بللہ سبحان صلی اللہ میں شرائی قسم کھا رہا ہوں اس مجھے پہ اگر آپ نہیں بولیں کبر کی پہلی رات تک دکھی جاؤں گے تو وہ جو رکھ رہی ہیں وہ رہب جہودی رہب ہے علی کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے آپ نے انڈا اٹھا لیا ہے اب مرید دیکھ رہے ہیں کہ جیتا کون ہے ہارتا کون ہے پر علی والے جانتے ہیں علی تو علی والے علی والے جانتے ہیں اے نارے اگر میرے نال دے نالے دے زی کامگڑی ہی تکھا لیتے تو زی تپرونے آئے دے ہے تو پنڈالی سکھو بندہ نارا رہا ہے مجھے نالے سوالک نالے حیدر حضرات حضرات میں خوش ہوں آپ نے بڑا خوبصور اسمات کیا ہے حضرات جب علی نے کہا نا وہ کہنے لگا انڈا ہے موٹی کھولیے آپ نے کہا سوچ لے موٹی کھولیے موٹی کھولیے باق علی نے موٹی کھولی جو شاروں نے انگلی اپنے دانتوں میں داب لیوں کہ یہ راہے پہوکے علی کے ساتھ چیلنج کر رہا ہے موٹی میں تو بوتری کا انڈا نکلایا ہتھیلی خالی تھی موٹی میں انڈا نکلا موٹی میں انڈا نکلا وہ کہنے لگا میں نے کہا نا پس اب امیگر موگلی میں ہوں اس کو مجھے بیٹھنا چاہیے اس پہ میرا حق ہے علی جلال میں آکے کھڑے ہو گئے آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھے ڈالکے کہنے لگے جو پکر جا جو پکر کی پیٹی کسی اپنے وہ بیٹا جنا ہی نہیں ہے جو علی کی آنکھ میں آنکھ ڈالکے بات کرے میں نے بیٹھے بکھائے انڈا اٹھایا ہے تیرے پاس اتنا علم ہے تو یہاں پہ بیٹھے رکھے دکھا دے کس نے کیا دعوی صدو نے کون شہر علم کا در مسجد مسجد ممبر ممبر خطبہ خطبہ بولے گا بس حیدر حیدر علی علیؑ علیؑ تو انہیں موقتوں کے ساتھ صدا دے رہا ہوں تو صورت صوتو صدا کے مالک شہر بچے کچھ معروف